چھٹ پٹ ناشتہ بن کر تیار ہوں گے بہت ہی الگ طریقے کا اور ٹیسٹی اور مزیدار تو ٹرائی ضرور کیجئے گا نئے ہیں تو لائک کر دیا کریں سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے کمنٹ ضرور کر دیا کریں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹو فیملی تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہو ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے جہاں رہیں تو میں نے لے لیا ہف کپ سوجی اور ہف کپ میں نے لے لیا ہے دہی تو یہ جو ہے آج میں جو ناشتہ شیر کرنے والی آپ کے ساتھ یہ بہت مزیدار سا جھٹ پٹ ناشتہ اور ایک الگ طریقے ناشتے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیر کرنے والی ہوں ایک ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے لے ریڈ چیلی, ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی میرچ شملہ میرچ لے لیے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بارک سے چوب کر لیے تو ہم گاجر لے لیے برابر مقدار میں میں نے سارے سبزیاں لیے ہیں اور ایک ٹیماتر لے لیا ہے گرین والی اور ریڈ والی تو میں نے اس طریقے سے دونوں کو کٹ کر لیا ایک کو گول کیا ایک کو اس طرح سے بیچ میں کٹ کر کے میں نے کٹ کر دیا تھا تو اگر آپ کو ایسے اچھی لینگ لگتی تو آپ اس میں سے مائنیس بھی کر سکتے اور ہرا دھنیا تو اچھے سے اس کو مش کر لیں گے سوجی ہے تو سوجی کو پھولنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لیے ہم تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے تو وہ دہی والی جو مہین سے چار سپون اس میں پانی ایڈ کر لیے اس سے زیادہ ہم نے پانی ایڈ نہیں کرنا تاکہ دبل لوٹی پہ اسانی سے جو ہے یہ ٹھہر جائے اب دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ریشے سے ملک کر لینا ہے دیکھیں سوجی جو ہے پھول گئی ہے ہماری اس طرح سے تو دیکھیں اب جو ہے یہ ڈبل اوٹی پہ اچھے سے جو ہے ٹھہر جائے گا سٹیپ بھی سٹیپ لیتے جائیں گے اور کوٹنگ جو ہے ہم ایزیلی اس پہ کر لیں گے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ نئے ہیں تو لائک کر دیا کریں سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور واش ٹیم بھی تھوڑا سا دے دیا کریں آپ کی مہربانی ہوگی تو کمنٹ اور لائک اور سبسکرائب یہ ضرور کر دیا کریں تو ہمیں جو ہے اچھا لگتا ہے اس سے جو ہے ہنسلہ افضائی ہوتی ہے ہماری اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو کچھ ہی محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہماری ریسپی کو جو ہے نا سرہانے والا کوئی ہے تو یہ دیکھیں باتیں بھی ہو گئی اور ٹفنگ بھی ہو گئی اسی طریقے سے سارے برڈ کو کر لیں گے اس پہ ایک ایک شملا فرش ہمیں رکھ لینا ہے تو خوبصورت بھی لگنا چاہیے تو کیا ہوا یونک طریقے سے بنائیں بچے بھی شونک سے کھائیں بڑے بھی شونک سے کھائیں تو اس طریقے سے ہمیں اسٹیپ بھی اسٹیپ رکھنا ہے تو ہاف میں ہمیں ٹیمارٹر رکھ لینا ہے اور ہاف میں ہم نے شملا فرش تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا ناشتا بن کر تیار ہو کیا ہے گھی کا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے تو اب جو ہے تھوڑا تھوڑا سامنے اس پر گھی لگا لینا ہے تاکہ ٹریسپی اور مزیدار سی جو ہے ہماری بریڈ بنیں تو اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ سے اب میں جو ہے چینج کر آکے دکھاتی ہوں آپ کو کتنا کیوٹ سا کلر جو ہے ہمارے بریڈ کا آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنا بیس کلر آیا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا بیس طریقے سے جو ہے یہ بن کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کو نکال لیں گے سٹیپ بے سٹیپ پہ ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنا مزیدار اور کرسپی اور ٹیسٹی بننی ہے ملی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں کتنا خطہ اور قرارہ یہ چیک کریں دیکھیں دونوں طرف سے میں جو ہے آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں تو ٹرائی ضرور کیجئے گا نئے ہیں تو لائک کر دیا کریں سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے کمنٹ ضرور کر دیا کریں